ڈریکٹر میڈیا اینڈ کمیونکیشن پی سی بی علیہ رشید نے استیفہ دے دیا علیہ رشید نے سوشل میڈیا ویب سائی ڈیکس پر استیفہ کئی اعلان کر دیا ہے سابق نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر میڈ کو ڈریکٹر میڈیا اینڈ کمیونکیشن پی سی بی بنانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے علی ناصر اسی پر مزید بتائیں گے علی ناصر بتائے دی جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر استیفہوں کا سلسلہ جاری ہے اب آلیا رشید جو کہ ڈریکٹر میڈیا پی سی بی تھی انہوں نے استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے استیفہ دینے کی جو وجہ بتائی ہے وہ ذاتی وجوہات کی طنا پر انہوں نے استیفہ دیا ہے اب اس وقت ڈریکٹر میڈیا پی سی بی بنانے کا مکان ہے آمیر میڈ کو اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے کنسلٹنٹ کے طور پر بھی فیلال کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آلیا رشید نے ایک تو اس وقت سے بھی استیفہ دیا ہے کیونکہ پی سی بی چیئرمن محسن نکوی کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں آمیر میڈ تو لیکن ہمیں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آلیا رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی وجوہات کی بناہ پر استیفہ دیا ان کا استیفہ آ چکا اس سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے تو اعلیٰ افسران نے استیفہ دیا ایک خاص طور پر مارکیٹنگ کے ہڑتے انہیں نے بھی استیفہ دیا تھا کیونکہ محسن نکوی پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ میں جب آؤں گا تو تبدیلیاں لے کر آؤں گا انہیں نے کافی چیزیں کافی چیزیں کے لئے تبدیلیاں لائے کپتان جو ان سے تھے اس کو سبدیل کیا نائز کپتان چینج کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لئے انتظامیاں کو لڑے ہیں جی بدلہ اور اس کے بعد اب استیفہوں کا سلسلہ جاری ہے آلیا رشید جو کہ پاکستان کرکٹ میڈیا کے بطور میڈیا دپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے ان کا استیفہ بھی اب سامنے آ چکا ان کی جگہ پر آمیر میر کو یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں جی صحیح بہت شکریہ علی ناصر اس کے ساتھ علی یہ بھی بتائے گا چیئرمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ موسیم نکوی نے کرکٹ کو نچلی سطح پر فروخت دے رہی کے لئے قابلی عمل پلان طلب کریا ہے کیا پلان جو طلب کیا گیا ہے موسیم نکوی کی جان سے جی بلکل موسیم نکوی نے کرکٹ کے اندر بہتری لانے کے لئے پلان ترصیب دے دیا اور یہ کہا کہ سکول کالجز لیول پر بچوں کو تلاش کیا جائے گا کرکٹ کا ٹیلنٹ ان کے اندر ڈونڈا جائے گا اور پھر انہیں آگے موقع دیا جائے گا سکول اور کالجز کی سطح پر لیگ کروانے کے والے سے انہیں نے ایک پلان ترصیب دیا ہے تاکہ ٹیلنٹ سامنے آسکے اور صاحب خواتین کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے بھی انہیں پلان ترصیب دیا ہے اور کہا ہے کہ خواتین پاکستان کے اندر ترکی میں بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے اور کھیلوں کی سرگرمیاں کے اندر بھی ان کی مجوزگی بہت ضروری ہے اور خواتین کے والے سے بھی انہیں نے یہ خاصے پر پلان ترصیب دیا ہے سکول کالجز لیبل سے ڈڑکوں کو ڈھونڈا جائے گا اور انہیں لیگ بھی کھلائی جائے گی پھر انہیں موقع دیا جائے گا پھر آگے پاکستان بھی وہ کھیل سکی ہے